بینگلورو کی قانقہ وارسیہ میں ہر سال کی طرح سال بھی جشن مرگی یزید منا گیا یزید کا پتلہ نظر آتش کرتے ہوئے مشایقین نے جشن منایا قانقہ کے سرپرست سید عارف حسین شہ وارسی نے کہا کہ قانقہ کے تحت انتانیس سال سے جشن مرگی یزید منا جا رہا ہے تاکہ نئی نسل کو کربلا کی حقیقت سے واقف کیا جاتا رہا ہے اس موقع پر مشایقین نے کہا کہ اسلام کی بقا کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی زمین پر شہید ہوئے یزید ظلم و ستم بربریت دہچت و وحشت کی علامت ہے اس لئے یزید کی موت پر خوشی منائی جاتی ہے کہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ حق اور نہ حق حق و باطل کیا ہے ظالم اور مظلوم کون ہے ظالم اور مظلوم کی پہچان ہونے کے لیے یہ جو جشن مرگی عزید جو تیس پر نو سالوں سے منائی جا رہا ہے اور اس سال جو ہے الحمدللہ جشن مرگی عزید میں تمام مشایقین حضرات شامل ہیں اور یہ جشن مرگی عزید ہم اس لئے منا رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ یزید شرابی کبابی کعبے پر پتھر برسانے والا مدینے میں جو ہے مجید نبوی میں گھوڑے باننے والا یعنی جو ہے شرابی کبابی ایک دم یعنی جو ہے انسانیت کا دشمن تھا اور اہل بیت کا دشمن بھی تھا اس لئے ہم جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہے پرسوحال جو ہے پاکستان میں جو ہے یزید اور معاویہ کو زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے اور بہت سارے لوگ مل کر جلسہ یعنی جو ہے جلوس نکالا گیا مگر ان لوگوں کے لئے یہی کافی ہے کہ میں ونچالیس سالوں سے جو ہے جشن مرگی عزید منا رہا ہوں ان کے لئے جواب ہے کہ جو ہے خیامت تک یزید پر لانت بھیجتے رہیں گے اور یہ جشن مرگی عزید مناتے رہیں گے اور اس میں جو مشایقین آئے ہوئے ہیں میں عوام سے اپیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ حق اور نہ حق حق و باطل کیا ہے ظالم اور مظلوم کون ہے ظالم اور مظلوم کی پہچان ہونے کے لئے اس لئے کہ جو ہے مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے ظالموں سے نفرت کرنا چاہیے یہ خوران کا یعنی خوران پاک کا فلسفہ ہے جس طرح اللہ نے جو ہے اللہ کا نام بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے تو اسی طرح جو ہے جس طرح جو ہے ہمارے ہندوستان کا کلچر ہے کہ رام کا دشمن راون راون کو جلایا جاتا ہے تو ہم بھی جو ہے امام حسین اہل بیت کا دشمن یزید جو تھا اس لئے ہمیں اسے آج جلا کر اس کی موت پر جو ہے ہم جو ہے محبان اہل بیت اور مشایقین حضرات یہاں پر جو ہے خوشی منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فیقم السخلین و کتاب اللہ و اطرتی میں نے دو گرہ وزن چیزیں چھوڑی ہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کلام اور ایک اہل بیت جو اہل بیت جو اطرت ہے جو حسن حسین یہ جو ہیں اطرت ہے ان کو تھامنے والے یہی لوگ خران پر سمجھ سکتے ہیں غم حسین میں رورو کے اس قدر خالد غم حسین میں رورو کے اس قدر خالد ہر کسی غم کو مٹاؤ کہ تم حسینی ہو